فرنڈز کو عید مبارک دوگے کس کو کون سے ہیں فرنڈز ہمارے باسج جی اور لیاقت بھائی باسج جی اور لیاقت بھائی اس کے زین بھائی دو ہے دو دو دوستے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک کے زمان میں ہوں گے اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک آپ کا عید کا دن کیسا گزرا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ میں سے کافی لوگوں کا عید کا دن ایسا گزرا ہوگا جس سے میری سوچے سمائیہ کھا کے پھر سو گئے ہوں گے پھر شام کوٹ کے تیار ہوئے ہوں گے تو ہمارا بھی کچھ اس طریقے سے گزرا ہے ابھی رات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ دنر تیار کروں اور آپ کے ساتھ بلوگ بھی نہیں شیئر کیا تھا آپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں بلوگ بھی شیئر کر رہیں ہوں آپ کے ساتھ آج کی جو ریسپی ہے آپ نے کافی مرتبہ دیکھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی کھائی بھی ہوگی مگر میں بھی دکھا رہی ہوں آپ کو سکھا نہیں رہی ہے اگر میں کہوں گی میں آپ کو سکھا رہی ہوں تو آپ پھر کہتے ہیں کیوں ہمیں نہیں بنانی آتے ہیں آپ کو بنا نہیں آتی ہے مگر میں کیسے بناتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو اسٹے کنیکٹیڈ بتنی اسلام علیکم کیسے آپ سب اور آج میں بنا رہی ہوں بریانی اور بریانی کے لیے یہ سیلا باسمتی رائیس ہیں یہ میں یوز کروں گی پیاس دو عدد میں نے کٹ کر کے رکھ دی چار دو عدد ٹماٹر ایک عدد آلو ادرک لیسن کا پیسٹ دو ہری مرچیں اور یہ چکن اور نیشنل کا کراچی خاص بمبائی بریانی مسالہ یہ یوز کروں گی سب سے پہلے ہم بریانی کا مسالہ بنائیں گے اس برطن میں کے بعد جو بھی پروسس ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے کڑائی میں میں نے دو عدد پیاس کٹ کیے اور وائلڈ میں ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے فرائے کر لوں گی جب یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں اور سارے مسالے جائیں گے ابھی تو ان کو میں براؤن کر رہی ہوں جب تک ان کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے اور یہاں پہ جو بھی میرا بریانی کا مسالہ بنانے کا سامانے وہ پڑا ہے یہاں پہ میں نے دو کپ سیلا چاول بھگو کے رکھ دیئے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے ان کو بھگو کے رکھتی ہوں اور یہاں پہ میں نے جو رائس کو بوائل کرنے کا واٹر ہے اس کو رکھ دیا ہے اور اس میں میں دو چمچ نمک کے بھی ڈالوں گی نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو چاول ہے نا ایک دوجہ میں چپکتے نہیں ہیں تو وہاں پہ میرے پیاز ہو گئے تھے براؤن اور میں نے ادرکٹ لیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو تھوڑا گھمایا اور جو یہ نونسٹک کے برتن ہیں ان کو میں اب یہ ہے نا جو وڈ کا چمچہ اس کے ساتھ گھوماتی ہوں کیونکہ جب میں یہ برتن پر چیز کر رہی تھی تو دکان دار نے مجھے کہا تھا کہ با جی ان برتنوں میں نا آپ وڈ کا اسپون یوز کر سکتی ہیں اور سلیکون کا تو میں سلیکون کا نہیں یوز کرتی چمچ تو یہ وڈ کا کرتی ہوں اور جیسے ہی مرگی جو ہے وہ گولڈن ٹھوڑی ہونے والی تھی تو میں نے اوپر سے ٹماٹر پانچ ادر ٹماٹر اور ایک ہری میرچ کٹ کر کے اس طریقے سے رکھ دیئے اب تھوڑا سا چمچ ان کو گھوماؤں گی اور وائس ور کر رہی ہوں اگر کوئی گلتی ہو جائے تو ماف کر دیجئے گا اس طریقے سے میں نے اس کو گھما دیا اب میں اس کو کور کر دوں گی یہ جو اس کا ڈھکن ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو چاملو کا ہے نا پانی یہ اُبل رہا تھا تو میں نے اس میں یہ چاول اپنے ایڈ کر دیئے تھوڑے اس برتن میں چاول لگے ہوئے تھے سارے میں میں نے اس میں رد دیئے اور چیک کر رہی تھی کہ چاول جو ہے نا سیونٹی پرسن جب گھل جائیں گے تو ان کو نکال لوں گی تو یہاں پہ میں یہ مسالہ ڈال رہی ہوں نیشنل کا یہ اسے چڑک رہی ہوں وہ مسالہ جو بریانی کا بنا رہی ہوں نا اس میں یہ چڑک رہی ہوں بریانی کا مسالہ بہت ایزی ہے اور پندرہ منٹ میں بن جاتی ہے یہ جو دوبارہ سے میں نے ڈالا نا یہ علوب کھا رہا تھا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا کہ کہیں میری بریانی کا مسالہ جڑ نہ جائیے دیکھیں یہاں پہ چاول اُبل رہے تھے تو میں نے ڈھکن تھوڑا ہٹا دیا ابھی تک یہ تھوڑے کچھے تھے اس لیے ان کو کور کر کے پھر رکھ دیا اور وہاں پہ میرا مسالہ تھوڑا پک گیا تھا اب اس ٹائن پہ میں نے اس میں علو ایڈ کر دیئے جب چکن تھوڑا گل گیا نا اس کے بعد میں نے علو ایڈ کیے اس سے یہ ہوگا کہ جو علو ہے نا اور وہ جو ہیں گل جائیں گے اگر میں پہلے ڈالوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر آیا تھا اور ٹیسٹ ہی اتنے بنے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اور اس کو چمچ کی مدد سے میں تھوڑا بھنائی کر رہی تھی پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے میری اردو جب میں وائسوار کر رہی ہوں تو اردو اور سندھی مکس ہو رہی ہے میری چامل کو یو بلے بند گیا چول ملد دیس کریں یہ تو موڑا ہوا یہ پر نہیں یہ پہلے یہ کس پہلے ہے ایک ممم یہ پہلے براہ نہیں چامل کا یہ دیکھو ماں مممہ کے ہاتھ آئے تھوڑا چلو یہ ابھی بچہ سکو آہ بائی ہاتھ نہیں لگا رہا ہاتھ دے دے اور یہ تھوڑے آسف کر رہا ہے پہ دے دوں اور یہ چاہر اور چاہر تو وہ کھا کرتے ہیں ابھی مازیک چیڑا ہے ماما مجھے سکنے لگ رہے اور اس کا کچھ کر دوں اس کا کیا کرو گی پہ دیکھو وہ یہ گرام ہے ماما 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 بچ پر میں کھلاڑی تھی اپنے کھلاڑی تھی اپنے ماما ماما یہ کیا ہے ماما یہ کیا ہے کھلاڑ چھوڑ پہ یہ یہ ہے اسد کا عید کا جوڑا اسد کا عید کا جوڑا کیا ہوا ہے اس کی یورس موبائل ٹوٹ گئی ہے یہ میری موبائل پر گیم دیکھتا ہے اور یہ رہا میرا جوڑا میں پہٹوں یہ دیکھیں یہ میرا عید کا ٹریس مجھے دو گی پرینڈز کو عید مبارک دوگے اس کو کون سے ہیں پرینڈز تمہارے باسجی اور لیاقت بھائی باسجی اور لیاقت بھائی اس کے زین بھائی دو دوستیں ہاتھ تھٹھا ہو فیس سے وہ کیا فری فائر کے تمہارے دوستیں فری فائر کے تمہارے دوستیں تو ویورس یہ دیکھیں ما شاہ اللہ ہماری بریانی ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں ابھی ہم سر کر رہے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی بریانی کا بن گئی ابھی ہم بنا رہے ہیں کھیر میکسر چلتا ہے کچھن میں موسیقی 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 موسیقی